دمو میں جس طریقے سے بھارتی انتہ پارٹی چناؤ ہاری ہے بڑے مارجن سے ہاری ہے اس کے بعد بھارتی انتہ پارٹی کے بیتر یہ بات آ رہی ہے کہ ہم آپسی گھٹو باجی سے ہارے ہیں یہ بات لگ بھگ تب سویکار کر رہے ہیں تو کانگریس پارٹی کیا مانتی ہے کہ اسے بھاجپا کی گھٹو باجی کا لاب ملا یا کانگریس پارٹی کے اپنے کام یا اپنے جو مدد جنتہ کے بھی چھٹھائے سے اس کا لاب ملا ایسا ہے کہ میں جہن پلییا جی کی بات سے سہمت ہوں اگر ہجار دو ہجار بھوٹ میں کوئی ہارے تو اس میں گھڑ باجی اور کسی کا خلاپت کا بھوٹ کو دلوا اور کٹوا سکتا ہے اتتہ بڑے مارجن سے ہارنا میں مانتا ہوں جنتہ نے اس طرح کا موڑ بنایا جنتہ نے دیکھا کہ ایک کملنات ایسے ویزن والے مکہ منتری کو ہٹا کے بیجے پی نے ٹھیک نہیں کیا اور یہ بکا ہوا آدمی جو پہلے دل بدل کے ازر گیا اس کی پریپیکش میں جنتہ نے دموں کی جنتہ نے سہی نینے لیا تو ہم جہن پلییا جی کی پوری بات کا سمرتھن کرتے ہیں انہوں نے سچ بولا پر پردیش کی جنتہ نے اس بات کو سکارات مقتہ سے بتایا اور جو دموں کا چناؤ ہوا اس میں اتنا بڑا انتر سے ہر بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانا یہ میسیج تھا کہ اس پینڈامیٹ میں اس ویزنری نیتہ کی آؤ شکتہ تھی جو ویش بھر میں جس کے سمبن تھے کمن لان جی کی یوگیتہ اور ان کے انوبھو پورے جیون کے انوبھو کو ایک طرح سے مہور لگی میں مانتا ہوں کہ راج نتک بات جاتا نہیں ہو سکتی پر یہ دموں کا چناؤ بھارتی جنتہ پارٹی نے جو لوٹ خسوٹ خرید کی پولیٹکس مدد پردیش میں کی اس کے خلاف جنتہ کا جنا دیش میں مانتا ہوں یہ پردیش کے مکہ منتری جی کو سمجھنا چیئے اور صحیح نرڑے لینا چاہے میں آپ لوگوں سے انروت کرنا چاہتا ہوں شیورا سنگھ چوہان نے جو ہیڈنگ اور ہیڈ لائن کی پولیٹکس کی ایک اسی طریقے سے جو پریڈام سامنے آ رہے ہیں وہ بیسے ہیں جیسے ایک بچہ کلاس میں کمجور ہوتا ہے پر اپنے ماتا پتا کے سامنے پڑھنے کی ہمیشہ ایکٹنگ کرتا ہے کلاس میں پیچر کے سامنے پڑھنے کی ایکٹنگ کرتا ہے روز بتاتا میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں پر انتو گتوہ اس کا ریجلٹ جب نکلتا تب پتا چلتا ہے کہ کوئی تیاری نہیں کر رہا تھا یہ بچہ اسی طریقے سے شیورا سنگھ جی کا یہ مدی پردیش میں کورونا کی ایک سال کی مہماری کے بعد جو ریجلٹ نکلے ہیں وہ اسی طرح کے ہیں میں مانتا ہوں کہ آج یہ بات صرف آروم کیلئے نہیں ہے اور یہ آروم صرف کانگریس پارٹی نہیں لگا رہا یہ ہمارے دوست پورو سواست منتری انوک مشرا اور اجے بیشتوئی نے کہا کہ شیورا سنگھ جی صرف بھاشن دیتے ہیں ٹی وی پہ بات کرتے ہیں ویزول دیتے ہیں پر ریجلٹ سی بھر ہے یہ یہ بھاونہ دو ہمارے سواست منتریوں نے تھی یہ ہمارے ویدائیک نارائن ترپاٹھی ہو بھارتی جنتا پارٹھی کے ویدائیک ہیں پردیب جیسوال ہو یا رامیشور شرما ہو یا سورین پٹوا ہو انہوں نے بھی سمیں سمیں پہ کہا کہ شیورا سنگھ جی کی سرکار صحیح طریقے سے کام نہیں کر دی میں مانتا ہوں یہ ساب گوئی سے جب ہم لڑیں گے تب ہی ہم اس مہماری سے جی سکتے ہیں سواست منتری ایک ہمارے شروعاتی دور کے بینگلور چلے گئے آج سواست منتری کہاں ہے کسی کو پتا نہیں میں آدھرنی سبھی مجدد دیش کے میڈیا کرمیوں سے ایک اندروض کرنا چاہتا ہوں اگر سواست منتری کو کوئی مدد پردیش کے ڈھونکے لا دے تو کانگریس پارٹی اس کو گیارہ ہزار روپے کا انام دے گی کہاں ہے سواست منتری ایک ڈاکٹر ہونے کے باوجود ان کی یوگیتہ یوگیتہ ان کا کیا مدد پردیش کے لیے یوگدان ہے بھر دیکھتا نہیں ہے میں مانتا ہوں یہ ہمارے لیے دوربھاگ جو ہو گیا میں نکار آتمک باتیں نہیں کرنا چاہتا پر نروکتم مشرا جنہوں نے سولہ سال منتری رہے جن کی سترہ سال سے سرکار ہے وہ کانگریس پہ آروم پرتیاروپ لگاتے ہیں کمالنات جی پہ لگاتے ہیں دکوجہ سنگ جی پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کانگریس کو جنتا ماں پھ نہیں کرے گی شرم آتی ہے مجھے اس پینڈامک میں آروم پرتیاروپ لگا کر ستہ پکش کے لوگ اپنے پاپ کو چھپا نہیں سکتے ہیں ہم ساتھ دینا چاہتے ہیں کانگریس پارٹی ساتھ دینا چاہتی ہے سرکار کا اور اس پینڈامک سے لڑنے میں ہم سب سیوگی بنے ہیں ایک جھوٹ ہو کوئی پکش بھی پکش نہیں رہے ہم اس طرح کی بھاشا بولنا چاہتے ہیں پر نروکتم مشرا کے دیڑھ مہینہ لگاتار بنگال میں چناؤ پرچار کرنے کے بعد جیسے ہی آئے آروم پرتیاروپ لگاتے ہیں یہ شوبہ نہیں دیتا میں مانتا ہوں ایسی پوری پریستی تھی میں مدی پردیش کی جنتہ پریوار کے لوگ مرتے جا رہے ہیں ایک بھوپال کی آنکڑے سرکار کے کیا ہے مجھے نہیں پتا وہ تو سو ڈیڑھ سو دو سو ایسے آتے ہیں اس پینڈامک میں مرنے والے پر اگبار کے آنکڑے کہتے ہیں کہ پانچ ہزار کے آس پاس بھوپال میں لوگ شمشان گھاٹوں میں مرے ہیں جن کا انتیم سنسکار ہوا ہے اور دھائی ہزار سے زیادہ پچیس سو سے زیادہ کوویڈ کے پروٹوکال میں کبرستان اور شمشان گھاٹ میں انتیم سنسکار ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہی اندور میں بھی ہے ایسا ہی جوالپور میں بھی ایسا ہی گوالیر میں بھی اس کا مطلب ہے کہ ایک جلے میں تین ہزار سے زیادہ موتے پروٹوکال کوویڈ کے پروٹوکال سے ہوئی ہے گاؤں گاؤں کے آنکڑے ہی نہیں ہے مدھر دیش میں لگ بگ ایک لاکھ سے دیل لاکھ لوگوں کے بیچ میں اس پینڈامیک میں موتے ہوئی ہے اور شیورا سنگی روز ویڈیو ویزول کے ماتھیم سے جنتہ کو گمراہ کر کانگریس پارٹی کوئی آروپ پرتی آروپ میں نہیں جانا چاہتی ہے پر جنتہ سے انروت کرنا چاہتی ہے کہ حالات یہ ہیں کہ مدھر پردیش میں لگ بگ ایک لاکھ سے ڈیل لاکھ کے بیچ میں موتے ہو چکی ہے ہم سب کو جاگنا ہے اپنے گھروں میں سرق چھد رہنا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے پریوار کو بچانا ہے اسی سے آنے والے سمیں میں ہم دیش کی پردیش کی اور اس مہاماری کے خلاق یوتی میں اپنی بھومی کا نہیں بھا سکتے میں مانتا ہوں کہ اس سمیں سب کو مل کر چلنے کی آوشکتا ہے کمنلات جی نے اس کو لے کر سرکار کو سمیں سمیں پر سجھاؤ دیے سرکار کو سمیں سمیں پر چٹھیاں لکھ کر سجھاؤ دیے میں ایسی پریشتی تھی میں کبھی بھی مکھ منتری نے کمنلات جی کو بلا کر یا ان کے پاس جا کر اس مہاماری سے لڑنے وپکس کے نیتا ہونے کے ناتے پور مکھ منتری ہونے کے ناتے اتنا بڑا ویزن ایک وشو اسطر پر ان کی ایمیج اور ان کے سمبن کا اپیوک کوویڈ کو لے کر کرائیسیس مینجمنٹ کی میٹنگیں چلتی ہے ایک وپکس کے جنپرتی ندھی کو کبھی نہیں بلایا گیا یہ اپنے آپ میں دوربھاگ کی پورن ہے میں اس بات کو وشیششگیوں کو لینا چیئے نہیں لیا جاتا نہ بلایا جاتا یہ دوربھاگ کی پورن ہے میں شیوراج سنگھ جی سے انروت کرنا چاہتا ہوں آپ ہمارے مکھ منتری ہم سب کو مل کے لڑنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں جتنے بھی جلے وائز مپکس کے جنپرتی ندھی ان کو بھی نوال کریں سرکار کے ساتھ لیں یہ ہمارا آپ سے انروت ہے میں آپ کے مادیم سے شیوراج جی سے انروت کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ایک دن ٹویٹ کیا اور کہا کہ آج میری پردھان منتری سے میٹنگ ہوئی انہوں نے تاریف کی مدیپدیش کی جنہوں نے عام جنتہ نے سہتہ کربیو لگایا اگاؤں گاؤں اس کی تاریف کی میں ان کو سادھو بات دیتا ہوں پردھان منتری جی کو شیوراج سنگ جی آپ نے کیا کیا آپ نے آکسیجن کی کمی کی کیا بات کی پردھان منتری سے آپ کیوں ڈڑھتے ہیں شیوراج سنگ جی آپ ہمارے مکھ منتری ہیں اور رہیں گے بھگوان آپ کوئی نکار آت مکھ نہیں کرنا چاہتے پر پردھان منتری سے مدی پردیش کے ہیتوں کو لے کر آپ کیوں نہیں لڑنا چاہتے میں یہ دربھا کی پورے قطن کو مانتا ہوں کہ پردھان منتری تاریف کرتے پر میرا مکھ منتری ان سے لے کر آکسیجن سے لے کر دوائیوں سے لے کر ہر طرح کی سوی وینتی لیٹر سے لے سوی دا ہو سترہ سال کے کاریکال کے بعد ایک ہاسپیٹل تو آپ کانگریس پارٹی گیارہ لاکھ کا انام دے گی شیورا سنگ جی آپ ایک ہاسپیٹل ایسا بتاؤ جس مدی پردیش میں ساری سوی رہ آج اپ لگ دو آج کے دل نہیں ملے گا میں آروپ میں نہیں جانا چاہتا پر آپ یہ جنت کو بتانا پڑے کہ یہ حالات ہوئے کیسے اور یہ حالات صدار میں کے رہیے پر جا کار یہ ویڈھائکوں کے گھر بیجے پی کے نیتاؤں کے گھر اور بیجے پی کے نیتاؤ اور ویڈھائک گھر پہ انجیکشن کی کرتے ہیں یہ دوربھاج پورن ہے داکٹر پہ کرے گا کہ انجیکشن کس کو ملنا چی اور کس کو لگنا چی کہ ویڈھائک بھارتی جلتہ پارٹی کے کاری کرتا ہوں اسے دوائیاں بٹوا دے لگتے کتنا دوربھاج پورن ہے مجھے دکھ ہوا اور میں شیورہ سنگھ جس انرود کرتا ہوں دس ہزار سے لے کے تیس ہزار تک بلیک مارکیٹنگ ریم ڈیویر انجیکشن کی ہو رہی ہے جو دوائیاں اس بیماری سے لڑنے کے لیے جیوان جیدنے کے لیے چاہیے وہ قلت ہیں مجھ سرکاری ہاسپٹل کے ڈاکٹر بھوم کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ اس ہاسپٹل میں یہ دوائیاں چار دن سے نہیں ہیں تو شیورہ سنگ جی پردان منطری سے آپ اس بات کے لیے لڑو چاپلوسی کرو آپ کا سواغت ہے پر بھئی جان بچاؤ آپ جان نہیں بچاؤ اور چاپلوسی کرو گے ایسا بکی منطری نہیں جیئے مدی پردیش کی جنت آپ نے اسپطالوں میں بستر نہیں ہے آپ کی ویب سائٹ چلتی ہے آپ اس پر بھون کرو کھالی جا ایک لاک بستر ہم نے پورے مدی پردیش میں بنا دی کہاں ہے وہ بستر مدی پردیش کی جنت چون مر رہی ہے اس کے اتھر آپ کو دینا چاہیے اور کام کرنا چاہیے میں انروض کرنا چاہتا ہوں کہ آکسیجن کی کمی زیادہ نہیں بولنا چاہتا آپ کے نیتا سانسر سے لے کے منتری تک آکسیجن آتا ہے تو اس کا پوزن کرتے ہیں بناتے ہیں اس کے لئے کون دوشی ہے آپ یہ بتاؤ ایک نیتا کہتا ہے کہ میں دس ہزار ریمڈی سیور مہدی پردیش کو پہنچا دی اور سوشل میڈیا پر اپنی واوائی لیتا ہے اور آپ مکہ منتری ہیں وہ نیتا شرے لیتا ہے مکہ منتری شرے کی راج نیتی کرتے ہے آپ کی پارٹی کے نیتا اس موق پر یہ شرم کی بات ہے کی نہیں میں مانتا ہوں ایسے میں آکسیجن کی کمی ہوئی یہ ہتیائے ہیں جو ہتیائے آکسیجن کی کمی سے ہوئی ہتیائوں ہوئی ہے اس پر پرکرتی کا عبدہ میں جو پیسہ جس بھی پیڑیت کو ملتا ہے ویسے ہی چار چار لاکھ روپے آپ کو ہر آکسیجن سے مرنے والے پیڑیت کو دینا چاہیے کانگریس پارٹی یہ مان کرتی ہے میں مانتا ہوں ایسی پوری پریستی میں کانگریس چار جو کورونا کی یو دھا ان پر حملے ہونے لگے ان کو گانی آتی جانے لگی ہمارے اندور کے پریبھاری منتری سلسی سلاوٹ کا پرتی نہیں تھی ایک دھمکار آیا ویڈیو وائرل ہوا اس کیا یہ صحیح ہے دھمکار وں کی سرکھ کرنا ان کا آس مبال بنانا ان سرکار کی جمعے واری ہماری جمعے واری جنپر سنیدیو کی جمعے واری اور آس کے نیتا ان کو ڈھمکاتے یہ غلط بات ہے اس کانگریس پارٹی بھی روض کرتی میں ان روض کرنا چاہتا ہوں شرائے لینا ہے لو پر گالیاں ان لوگوں کو جنہوں نے جان سے کوشش کی بنگال میں چناؤ ہے ہم 18 سال سے چھوٹے لوگوں کو ایک تاریخ سے ویکسین لگانا چالو کر دیں بھاشر پھر پانچ تاریخ سے کر دیں چور یانوے دیشوں کو اس سرکار نے چار لاکھ پیتالیس ہزار انجیکشن پہلے بھیج دیئے اب یہاں کلت ہے اب یہاں کے لوگ مر رہے انتیویس مہاماری سے لڑنے کا آدھار صرف ویکسین ہے اس کا کانگریس پارٹی نمدہ کرتی میں مانتا ہوں کہ جن طریقے آپ پہلے ایک مہی سے ویکسین لگنے تھے پھر تین مہی سے لگنے تھے 5 تاریخ سے لگیں گے اب آپ کہتے ہوگی 5 کروڑ 19 لاک ویکسین جب ملے گی تب مدی پردیش کی پورتی ہوگی جو طریقہ اس میں تو 5 سال نہیں ہو سکتی تو 5 سال تک لوگ مرتے رہیں گے اس کو لے کر آپ کو سکارات مکاری یوجنل بنانی پڑے گی اور ساتھ ہی ساتھ دیش کے پردان منتری اور سرکار سے لڑنا پڑے گا میں مکہ منتری بنا رہو اس کے لیے چوب بیٹھ ہوں چاپلو سی کروں یہ سمبھو نہیں ہو سکتا شیورہ سنگ کی کانگریس پارٹی مانگ کرتی آپ سے کہ آپ جتنی جلدی ہو ویکسین کا کام یو دیستر پر چالو کر کے جیسا کام اللہ جی نے اپنے مانگ پتر میں اپنے سجیشن میں آپ کو کہا اس پر کام ہونا چاہیے میں میرے مدی پردیش کی مکہ منتری سے آگرہ کرنا چاہتا میرے پردیش کا مکہ منتری پردان منتری سے ڈڑھتا ہوا نہیں پردان منتری سے لڑتا کمیہ ہیں ان کو چھپانے کی کوشش مت کرو آکڑوں کو دبانے کی کوشش مت کرو لوگوں کی موت پر راج نتی کرنے کی کوشش مت کرو شیور رہی سینج میرا آپ سے انرود ہے وہ چاہے دربھاگ کسے بستر کی کمی سے لے کر سبھی پریشانیوں کے ساتھ یہ پینڈام بڑھتا جا رہا اب تین لاغ آپ نے انرود کیا کہ لگ بک 89 1000 کے آس پاس کیس ہے اسی طریقے سے بڑھتے رہے تو آنے والے 15 دنوں میں یہ تین لاک کے آس پاس مہنچ جائیں گے میرا آپ سے انرود ہے گاؤ اس طر پر کانگریس پارٹی آگرہ کرتی آپ کو روکنے بنانا چاہیے نگر پنچ اتوار بنانا چاہیے اور پھر شہروں کی اپنی ایک رن نیتی جو آپ بنا رہے وہ چلنی چاہیے تب جا کر ہم اس کو کنٹرول کر پائیں گے میں انرود کرتا ہوں کہ ایسی ساری پریستیتیوں میں کانگریس پارٹی کے سجھا آج ہماری کی اور سے ان کی سرکشہ کو لے کوئی کار یو بنانا چاہیے لوگوں کا درد ٹوٹتا جا رہا ہے لوگوں کا سیم ٹوٹتا جا رہا ہے لوگ اب جیسے تیسے بولنا نہیں چاہیے پر یہ سچ ہے کہ لوگ اب اپنے سبر کو توڑتے ہوئے حملے کرنے لگے ہیں پیڑتوں کے پریوار جو مرتے ہیں ان کو لے کر پریوار جن ویتھی ہونے لگے ایسے پر سرکار کو کوئی کار یو جنہ چاہے وہ پولیس کے مادیم سے ہو چاہے سینہ کے مادیم سے ہو مدھر پردیش میں کنٹرول کو لے کر کوئی کار یو بنانی چاہیے یہ اگر ہمارا ہمارا سجاو ہے ہمارا سجاو ہے کہ جتنی کار یو بنانی چاہیے جتنا کھانے پینے کی چیزوں کو لے کار یو بنانی چاہیے میں آج سے انروض کرنا چاہتا ہوں امانوی طریقے سے گیر کار نو طریقے سے نکار آتما طریقے سے سیکڑ اُدھارن مدھ دیش میں ایسے ملیں گے جس میں لوگ اس طرح کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں کڑی کار بھائی جیسے بہت کی سجا ہوتی ہوتی اس طریقے ایسے ان پر بیوار کیا جانا چاہیے میں آپ سے انروض کرتا ہوں کہ پین مدھ مرگی پری وار کو ایک موش جیسا کانگریس پارٹی نے مانگ کی سات ہجار روپے کی کوئی یوہ چاہے بیروز گار ہو چاہے وہ پری وار ہو وہ آپ دینے کی کوشش کرے اور گریب ہو کو بھوزن کی بیوستہ کرے یہ میں آپ سے انروض کرنا چاہتا ہوں گرامین چھتر میں جیسا ہم نے کہا کوویڈ سینٹر بنایا جائے کوویڈ کے کس مہماری کو گاؤں کی گاؤں میں کیسے روکھے اس کو لے کر کاری ہوج بنے اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں پر مکت میں لگائے جائے جن کی لا پروائی سے موتے ہو رہی ہے میں پھر سے ایک بار انروت کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کے ساتھ ہے کانگریس پارٹی ایک کانگریس کا کاری کرتا تاکت سے کھلے روپ سے سرکار اور پرشاہ سن کے سیوگ کے ساتھ جنتا کی سیوہ کرے یہ کانگریس کے راشتی عددیش سے لے پردیش عددیش کا نردیش ہے میں آپ کے مادیم سے ہر کانگریس جن کو انروت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس مہاماری سے لڑے بار 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 یہ بات آ رہی ہے کہ آنکڑے کم بتا رہی ہے سرکار سرکار کجھ ساتھ میں ڈر ہوتا ہے کہ آنکڑے اصلی بتا دیئے تو آپ ہی پھر بعد میں یہ کہ اتنے لوگوں کی موت ہو گئی تو کہ نہ سب مہات کو بتا ہے اگر آلوش نہ ہونی ہے اور آلوش نہ کے ڈر سے سچ چھپائیں گے تو یہ چھوڑی ہے سرکار کیا چھوڑی کرنا چاہتی ہے اور رہی بات بیپکش کا کام کیا ہے سرکار کی گلتیاں بتانا ہم اپنے دائیت کو نبھائیں گے پر آج ہم سرکار کے ساتھ ہے میں کہا یہ پردیش کے مکہ منتری صرف بیجی پی کے نہیں ہے یہ جیتو پٹواری کے کانگریس کے عام جن کے تو آپ سچائی کا سامنا کرو دیش کے پردان منتری سے لڑو ہم آپ کے ساتھ ہے میں مانتا ہوں ایسی پریستی میں مکہ منتری کو سچ کا ساتھ دینا چاہے آگے دوسرا ساتھ